آج آپ اپنے گھر میں چھٹی منا رہے ہیں آپ کو پولنگ بوٹس پہ ہونا چاہیے تھا اور جا کے ووٹ پول کر رہے ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا اپنے کسی فیورٹ جماعت کے لیے سپریم کورڈ آف پاکستان نے کہا تھا کہ چودہ مئی کا آرڈر برقرار ہے اب سپریم کورڈ آف پاکستان کی آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے یہ وائلیشن کس نے کی ہے حکومت نے کی ہے حکومت سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کی ہے یہ تو پارلیمان نے کی ہے کیونکہ پارلیمان سے قراردادیں منظور ہوئی ہیں اب پندرہ مئی یعنی کل بروز سوموار کیا ہوگا کیا سپریم کورڈ آف پاکستان وزیراعظم کو ناہل کر دیں وزیراعظم کو ناہل کیا جائے گا تو وہ کہیں یہ وزیراعظم نے تو نہیں کہا یہ تو کابینہ کابینہ کو کریں گے وہ کہیں گے نہیں یہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھوڑی یہ تو پارلیمان کا فیصلہ ہے پھر پوری پارلیمان کی اوپر کنٹیمٹ لگائیں السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی ویرانام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آج چودہ مئی ہے یہ وہی تاریخ ہے جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے پنجاب میں الیکشنز کے لیے مقرر کی تھی لیکن آج آپ اپنے گھر میں چھٹی منا رہے ہیں آپ کو پولنگ بوٹس پہ ہونا چاہیے تھا اور جا کے ووٹ پول کر رہے ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا آپ نے کسی فیورٹ جماعت کے لیے تو آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے یعنی چودہ مئی کو انتخابات تو نہیں ہوئے سپریم کورڈ آف پاکستان نے کہا تھا کہ چودہ مئی کا آرڈر برقرار ہے اب سپریم کورڈ آف پاکستان کی آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے یہ وائلیشن کس نے کی ہے حکومت نے کی ہے حکومت سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کی ہے یہ تو پارلیمان نے کی ہے کیونکہ پارلیمان سے قراردادیں منظور ہوئی ہیں اب پدرہ مئی یعنی کل برواز سوموار کیا ہوگا کیا سپریم کورڈ آف پاکستان وزیراعظم کو ناہل کر دے گی وزیراعظم کو ناہل کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وزیراعظم نے تو نہیں کہا یہ تو کابینہ کابینہ کو کریں گے وہ کہیں گے نہیں یہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھوڑی یہ تو پارلیمان کا فیصلہ ہے پھر پوری پارلیمان کے اوپر کنٹیمٹ لگائے تو ایک نئی بحث شروع ہونے والی ہے کنٹیمٹ لگے گی نہیں لگے گی میرے سادہ سے پاکستانیوں ہماری سادہ سی اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کوئی کنٹیمٹ ایز آف ناو نہیں لگانے جاری کوئی توہین عدالت کسی پر نہیں لگنے جاری اور کل مولانا فضل الرحمن صاحب نے کال دے رکھی ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام ترجماتیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے باہر بیٹھے دھرنا دیں گی اور ایک چیز جو سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اداروں پر جب پریشر ڈالا جاتا ہے تو ادارے پریشر لیتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ اداروں پر پریشر ڈالے ادارے پریشر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے وہ کلیاں دے دیا تھا کہ مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی اب پی ڈی ایم کی جباتیں بیٹھ جائیں گی سپریم کورڈ کے باہر یعنی پریشر ڈالیں گی اور پھر آپ کو لگے گا کہ حدالت میں تو پریشر لے لیا ہے یہ وہی پریشر ہے جس پریشر کے باعث سپریم کورڈ آف پاکستان اس پارلیمان کے اوپر وزیراعظم کے اوپر حکومت کے اوپر کنٹیمٹ نہیں لگا رہی ہے کل ہی کے روز ایک امپورٹنٹ کیس کی سمات بھی ہے اور وہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نظر سانی اپیل دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں چار اپرل کے فیصلے کے خلاف چار اپرل کو یہ فیصلہ آیا تھا کہ پنجاب میں الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ریٹ پٹیشن جو ہے سمات کیلئے مقرر کی گئی وہی تین ڈوپنی بینچ جس میں عمرتہ بندیال صاحب ہے جس میں جسٹس منی بختر ہے اور جس میں جسٹس اجازو لحسن ہے وہ اس پٹیشن کو سنے گا اب ٹرائکا یہ تین لوگوں کے بینچ سے آپ کو فیصلے کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فیصلہ کیا آئے گا کسی بھول میں نہ رہیے گا کسی سرپرائز میں نہ رہیے گا کوئی غیر معمولی چیز توقع نہ کیجے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس پٹیشن کو نہ صرف تھراؤٹ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرزنش بھی ہونے والی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کان بھی کھیچے گا یہ تین نکنی بینچ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اور سپریم کورڈ آف پاکستان اس پٹیشن کو اٹھا کے باہر بھارے گا اس کے بعد معاملہ شروع ہوگا اگلا کنٹیمٹ لگنی یا نہیں لگنی ایز آف ناو کنٹیمٹ آپ یہ اگر رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کنٹیمٹ لگ جائے گی کل کنٹیمٹ کوئی نہیں لگنی تو ہوگا کیا کل جب مولانا فضل الرحمن صاحب نے کال دے رکھی ویسے تو ابھی مجھے ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں معاملات تیہ ہو جائیں پیچ اپ ہو جائیں یہ جو معاملات ہیں اس کے الیکشنز کب ہونے اور کیسے ہونے اور کیا ہونے پھر لوگ کہیں گے یہ تو اصل میں ڈیل ہوئی ہے یہ جو عمران خان صاحب بندر سے ہو کے آئے ہیں اصل میں وہ ڈیل ہو گئی یہ ساوٹ ویر اپڈیٹ ہو گیا جس کے بعد معاملات پیچ اپ کی طرف گئے ہیں لیکن اس وقت پریشر یہ ماؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز کرانے اب حکومت امرجنسی لگانے کے موڈ میں نہیں ہے یا آپ یوں سمجھئے کہ حکومت کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ بھی امرجنسی نہیں لگا سکتے اگر آپ امرجنسی لگائیں گے تو اس کو کوٹ انڈورس نہیں کرے گی کوٹ کا انڈورس کرنا ضروری ہے کوٹ آپ کی اس آرڈر کو اٹھا کے پھیک دے گی تو نہ تو حکومت امرجنسی لگا سکتی ہے نہ ہی مارشلہ لگنا ہے کیونکہ ڈی جی آئیس پیار نے کہہ دیا کیونکہ مارشلہ نہیں لگ رہا ہے تو پھر ہوگا کیا پھر ہونا یہ ہے کہ بیٹ کے مسالت سے اب الیکشنز ہونے ہیں یعنی وہ جو کہا جارہا تھا کہ پارلیمان اب دسٹرب ہوئے سکرپٹ وہ سکرپٹ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر لندن میں لکھا گیا تھا اس سکرپٹ کے مطابق انتخابات دوزار چوبیس کے بھی بعد ہونے تھے اس سکرپٹ کے مطابق میاں نوازشریف صاحب کو وطن میں ہونا چاہیے تھا بھی لیکن وہ نہیں ہے اب وہ سکرپٹ آؤٹ ہو گیا ہے یعنی وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے میاں نوازشریف صاحب جن کو ابھی ملک میں ہونا چاہیے تھا ایلیکشن کیمپین کر رہے ہونا چاہیے تھا وہ یا نہیں ہے جن کو فیوریلی مارچ میں آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آئے اب میاں صاحب نہیں آ رہے سب سے بڑی دکت کیا ہے کہ کل جب پرسو پیڈیم اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تو اس کے اندر میاں نوازشریف صاحب نے مشورہ دیا کہ مولانا اپنا آپ بوری بسرہ لیں اور آپ پہنچ جائیں سپریم کورٹ کے باہر شاید خواہ کاناباسی جیسے جو سینر اکابرین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی ہی حکومت میں ہم احتجاج کر رہے ہوں گے تو ہم کیسے لگے گے لیکن میاں نوازشریف صاحب اپنے اس فیصلے کے اوپر اٹل تھے انہوں نے کہا نہیں نکلیں مضامت کریں گے تو میاں نوازشریف صاحب جو اس وقت مضامت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف کوئی نہیں مل رہا سب کو ریلیف مل گیا بولانا کا جو گورنر ہے کے پی کے کا وہ بھی لگ گیا میاں نوازشریف صاحب کا چھوٹے بھائی وزیراعظم لگ گئے اب جو سارے لوگ ہیں وہ سیٹ ہو گئے میاں نوازشریف صاحب کچھ نہیں لگے ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ان کی بیٹی کچھ نہیں لگی وہ بیشاری کیمپینے کر کے مر گئی وہ جو ہے وہ اتجاج اور دھرنے اور جلسے کر کے مر گئی تو بھئی ان کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ٹائی ٹائی فیش ہو گیا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا نئی بھئی یہ پھر ہمارے ساتھ پرینک جو ہو رہا ہے ہاتھ ہو رہا ہے اب ہم نے گھی ٹیڑی انگلی سے مولانا کی گفتگو نہیں آپ نے سنی مکے کا جواب مکے سے دیں گے ایڈ کا جواب پتھر سے دیں گے تھپڑ بھی ماریں گے بال بھی نوچیں گے یہ سارا کچھ مولانا کو کرنے کا یعنی انگلی لگا دی گئی مولانا آپ نکلے اور اس کو ایڈ سے ہی بجھا دیں اب اس میں نو ڈاؤٹ کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ہلکے اس میں بھی ساتھ ہوں گے کرا رہے ہوں گے لیکن جو کسرت ہے کسرت رائے ہے وہ دوسری طرف ہے تو بات یہ ہے کہ اب الٹی میٹلی الیکشنز کی طرف تو جانا ہی جانا ہے اور الیکشنز کی طرف اگر نہ گئے تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے یہ جو کٹا اسٹیبلشمنٹ نے خود کھولا تھا اب اس کو خود ہی اپنے ہاتھ سے باندھنا پڑے گا اگر آپ چلے بھی جائیں گے نا جی تو آپ کوئی ایک یا دو مہینے کا ٹائم پیرڈ ٹائم بائے کر لیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہی ستمبر اکتوبر والی بات ہے جلائی میں ہے یا اکتوبر میں ہے الیکشنز آپ کو کرانے پڑیں گے یہ خبر اب اٹل ہو گئی ہے اگر نہیں کرائیں گے تو صرف آپ کے اوپر یہ ریاکشن نہیں آئے گا بلکہ دوسری طرف بھی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ درد نحسوس کرے گی اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو منیمم ای جڈہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے منیمم ای جڈہ ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر موجود جو کیسز ہیں ان کو کلیر گیا جائے اور ان کو واپس لے کر آیا جائے الیکشنز آپ کو کرانے پڑنے ہیں لیکن کس کاؤسٹ پر کرانے پڑنے ہیں کہ آپ واپس آئیں اب اگر ایسے میں الیکشنز جو ہے وہ کراتی ہے حکومت تو ظاہر ہے اس وقت تو ریلیف کے کوئی امکانات نہیں ہے بجٹ بھی پیش کرنا ہے جون میں بجٹ ہے اگلے مہینے بجٹ ہے اگر یہ حکومت بجٹ پیش کرے گی تو ظاہر ہے اس کو ریلیف دینا پڑے گا اگر ریلیف نہیں دیتی ہے تو پر مرتے ہیں اور یہ اسحاق دار صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب ہم مشکل فیصلے نہیں کریں گے حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ جون کے اندر حکومت کو بجٹ پیش کرنے دیا جائے اور وہ بجٹ جو حکومت پیش کرے وہ بھرپور عوامی ریلیف کا ہو آل دو آئی ایم ایف کا اس وقت معاملات کلیر نہیں ہو رہے پیسے ہمارے پاس آنی رہے ریلیف ہم نے دینا ہے یعنی پاپلر فیصلے ہم نے کرنے ہے اب ان پاپلر فیصلوں کو کرنے سے روکا جا رہا ہے یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جون سے بجٹ پیش یا تو پہلے کر کے فوری فوری الیکشنز کرا دیں یا آپ بجٹ پیش کریں ہی نا آپ ایک انٹیرم گورنمنٹ کو لے آئے اور انٹیرم گورنمنٹ معاملات کو چلائے ساٹھ روز تک اور اس کے بعد الٹیمیٹری الیکشنز کی طرف جایا جائے اب فیصلہ صرف اس بات کی اوپر ہے کہ اس حکومت میں بجٹ پیش کرنا ہے یا اگلی حکومت آ کے بجٹ پیش کرے گی اگر یہ حکومت بجٹ پیش کرے گی اس حکومت کے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہے نا کہ ساری کڑوی گولیاں آپ نے کھا لی مفتا اسماعیل آ کے مشکل ڈسینز کرتے رہے اس آگڈار بڑے چیمپئن من کے آئے ان سے بھی ڈسینز کوئی نہیں ہوا تو اب بات یہ ہے کہ اس حکومت کو سیف ایگزٹ چاہیے اس حکومت کو سیف ایگزٹ اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی اس کے لیے ہمیں اپنی فنگرز کو کراس رکھنا پڑے گا اور کچھ دیر کا انتظار کرنا پڑے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم